بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈبل فوڈ سیکرٹ فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں لوکی کے کوفتوں کی ریسپی بہت ہی آسانی سے بہت ہی مزیدار بننے والے یہ لوکی کے کوفتیں ہیں تو فرنس آپ نے کوفتیں تو بہت کھائیں ہوں گے تو فرنس آپ لوگ یہ کوفتیں بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا لوکی کے بہت مزیدار بنتے ہیں اور بہت آسانی سے بن جاتے ہیں بہت کام ٹائم میں تو فرنس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے یہ ہوگا کہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے بہلے آپ تک پہنچے گی تو فرنس ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لی ہے لوکی جسے میں نے اچھے سے کدھوکش کر لیا ہے اور ہمیں اس کا تمام پانی جو ہے وہ اچھے سے نچوڑ لوں گی آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے نچوڑ لینا ہے تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا بھی پانی نہ رہے کیونکہ اگر اس کے اندر پانی رہے گا تو ہمارے کوپٹے جو ہے ان کے خراب ہونے کا خدشہ ہے تو فرنس اس طرح میں تمام پانی جو ہے وہ لوکی کا جو ہے وہ نچوڑ لوں گی تو فرنس یہاں پہ لوکی کا جو پانی ہے وہ میں نے سارا نچوڑ لیا ہے اس میں ایک چھوٹے سائز کا میں نے پیاز دیا ہے اسے میں نے چاپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے پانی لمینہ چھوٹے سائز کا میں نے اس کے اندر جنجر گھالی کا پیسٹ ایڈ کیا ہے تھوڑی سی اپ جنجر گھرن چھلی اور اپ میںthmہیں mix کر رہی ہوں اور اپ میں اس کے اندر تمام پاؤڈر مساعلیں MARK ، وہ اپ جنگی ہے پاؤڈر مساملیں preciso جس میں اس میں اپ جن سے اپ سک feature-inge ملک لچے دLER میں کھوشک ڈھنیا اور اس کے ساتھ ہسے کے اندر پی relig میں اکانی ہ behavi fixing stor Michelman U Мы ا static trash full gecko na wants massage میں اپنے میرا میں قش行 جبر میں بیشن کو x Air میں میں اس کے نedر، ایک کو تقریب میں گیرے میں میرا میں ھائے کے بیشن فضل کو أکستن تقریب میں کرون ہوں اüz ساتھ کنیز اسے اندر س گھڑے استیاد و sựسنا اگر مجھے ضرورت میں سوس ہوئی تو میں جو بکایا میں نے اس کے اندر بیسن رکھا ہے وہ بھی میں دوبارہ ایڈ کر دوں گی اس کے اندر میں اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں تو فرینٹ بیسن جو ہے وہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس میں کام ہے تو میں اسے مکس کرنے کے بعد بیسن جو میں نے بکایا بچا کر رکھا وہ ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پھر میں نے تھوڑا سا بیسن بچا کر رکھا تھا وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے لوکی کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ بیسن ایڈ کیا ہے تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کا بیسن جو ہے وہ کم آپ کو لگے تو آپ تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر لیں تو آپ بیٹر کی جو کنسسٹینسی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ایسی ہونی چاہیے تو یہاں پہ بیٹر جو ہے وہ میرا اچھے سے تیار ہو چکا ہے کوفتوں کا تو فرز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے مسالوں میں نمک ایڈ نہیں کیا تھا تو نمک آپ نے پہلے ایڈ نہیں کرنا ہے بلکہ جب آپ کوفتے بنانے لگو تو آپ نے نمک ہے نمک جو ہے وہ تب ایڈ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم پہلے اس میں نمک ایڈ کر دیں گے تو نمک سے جو لوکی ہے ہماری جو پانی چھوڑ دیتی ہے اور ہمارے کوفتے جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے اور آئل کو میں نے اچھے سے گرم کر کے میڈیم فلیم کو جو ہے وہ میں نے لو کر دیا ہے اور میں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کوفتے بنا کر ایڈ کر رہی ہوں کوفتوں کا سائز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں اتیتی سائز کے کوفتے پہلے ایڈ کر رہی ہوں اور پھر میں جو بعد میں کوفتے ایڈ کروں گی جو میں دوسری دفعہ ایڈ کروں گی تو میں تھوڑے سے چھوٹے سائز کے کوفتے ایڈ کروں گی اس کے اندر تو فرنس بس آپ نے لوکی کے کوفتے بناتے ہوئی یہی خیال رکھنے ہیں کہ آپ نے جو سالٹ ہے میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ جو سالٹ ہے وہ آپ نے لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے جب آپ کوفتے بنانے لوگو تو فرنس یہ دیکھیں ایک سائز سے اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں میرے کوفتے اور میں ان کی سائز جو ہے وہ چینج کر رہی ہوں آپ نے فوری طور پر سائز چینج نہیں کرنے لگ جانا ہے ونہ یہ خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں تو فرنس میں اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفتوں کو بہت ہی پیارا جو گولڈن براؤن سا کلر جو ہے وہ آ چکے ہیں میں انہیں نکال لوں گی پلیٹ میں اور اسی طرح میں جو تمام جو میرے کوفتے ہیں میں ان کو فرائی کر لوں گی اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ان کو کلر آ چکے ہیں تو یہاں پہ جو باقی میرے کوفتے بچے ہوئے تھے میں انہیں بھی اچھے سے فرائی کر لوں گی پھر اس کوفتے میرے اچھے سے تیار ہوئے کہ میں اس کی جو نے کاری جو نے جانا ہے یہاں پہ میں نے ہاتھ کٹ اور لیا جاتا ہے اس نے پیازوں کا پیسٹ اچھا دیا ہے پیازو کا پیسٹ ہے اور پیازو کا پیسٹ جو ہے وہ اچھے سے بھونا گیا ہے ہمیں اس کے اندر آٹ کر دوں گی ٹوماتر کا پیسٹ یہ 1 cup میں ٹوماتر کا پیسٹ لیا ہے کیونکہ اس سے بہت اچھی ہماری جو ہم کری بنا رہے ہیں کوفتوں کے لیے وہ بہت ہی مزے کی بنے گی مسالہ بہت ہی اچھا بنے گا اس سے گاڑا گاڑا سا تو میں نے اس کے اندر 1 cup بھر کے ٹوماتر کا پیسٹ آٹ کیا میں اس اچھے سے پر آٹ کر کرنے گی ٹوماتر کے پیسٹ کو دو منٹ کے لیے تو یہاں پہ ٹوماتر کا پیسٹ اچھے سے پر آٹ ہو چکا ہے میں اس کے اندر پاورڈر مسالے ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق پاورڈر مسالے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں 1 teaspoon رچری پاورڈر ایڈ کیا ہے 1 teaspoon ہلدی پاورڈر 1 teaspoon خوشک دھنیا 1 teaspoon میں اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں مسالہ کو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ تیز مسالے کھانا چاہتے ہیں تو آپ تیز مسالے کھالیں تو مسالے کو بھونٹے ہوئے مجھے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے وان کپ وارٹر وان کپ وارٹر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو دھاپ کر پکا لوں گی تقریباً دو منٹ کے لیے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں میں نے دھاپ کا پکایا ہے دیکھیں پانی میں اچھے سے اوبال آ رہا ہے اور اب میں اس ٹیچ پہ آ کے میں اس کے اندر کوفتے آٹ کر دوں گی کوفتے آٹ کرنے کے بعد میں انہیں صرف 20 سے 25 منٹ سیکنڈ کے لیے دھاپ کے پکاؤں گی آپ نے منٹ میں نہیں پکانا ہے صرف 20 سے 25 سیکنڈ میں پکانا ہے کیونکہ اگر آپ اسے زیادہ دیر تک دھاپ کے پکائیں گے تو ہمارے کوفتے مسالے میں ہی گھول جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑی دیر زیادہ اس کو پکا لیا تھا تو یہ دیکھیں بہت زیادہ سوفٹ ہو گئے ہیں لیکن بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہوئے تھے تھوڑے سے ہی ہوئے تھے تو آپ نے انہیں بہت کم کے ٹائم کے لیے جو ہے آپ نے رکھنے ہیں تقریباً 15 یا 20 سیکنڈ آپ اس کے لیے رکھ دیں دھاپ کر تو پہلے دیکھیں بہت ہی مزیدار لوکی کے کوفتے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو آج کی رسپی پسند آئی ہو تو بلیز رسپی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کور سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی رسپی کیسی لگی ہے نیکسٹ رسپی تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ